جو ہے کہ پشپتری میں یہ جو لنگر لگا ہوا ہے صرف بھولے کے سردھالوں کے لئے لگا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ سبی اس بھولے کے سردھالوں یہاں جب پہنچتے ہیں پشپتری میں ایک ریش ٹاپو پار کر کے تو یہاں پہ گلکوج نیبو پانی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرکار کے جونس لگے ہوئے ہیں جو کہ مینگو سیکھ بھی لگا ہوا ہے اور بادام سیکھ بھی یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ایک سے ایک لجیز مٹھائیاں جو کہ سدھ دیسی گھی میں بنی ہوئ ہوں ہے جس کا آنند یہاں پہ بھولے بھکتوں کے بھولے کے وہ سردھالوں جو ہے کہ یہاں پہ آنند لیتے ہیں اور میں نے بھی دیا ہے اور آپ comp ایک آگے دکھی یہاں پہ آپ کو ہر پرکار کا جو ہے کہ جسے کہتے ہیں چھپ نہ ہو ہوگو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ساید ایک fingers سٹار ہوتل میں نہ ملے کیونکہ میں تو کبھی گیا نہیں ٹھائی ٹار ہوتل میں اس لئے مجھے پتہ نہیں ہے ہوتل میں اتنے آئٹیم میلیں گے کہ یہ تو مجھے سنبھو نہیں لگتا کیونکہ یہ صرف بھولے ناگھ کے کرپہ سے بھولے ناگ کی ہی نگری میں سنبھو ہو پائے گا کیونکہ یہاں پہ اتنے اعتم ہیں کی میں آپ کو ہر آئٹیم کا نام بھی نہیں بتا سکتا بس آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ دیکھتے رہیے اور آنند لیتے رہیے یہاں پہ دیکھیں سردھالو اپنا جو ہے کی لنگر گرہل کر کے بھگوان بھولے کا پرشاہد گرہل کر کے مست ہو کے لیٹے ہوئے ہیں کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے سب لوگ یہاں پہ پرشاہد کھا کے اگرم بلکل ترپت ہو جا رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے کی یہاں پہ چائے کوفی کی بھی بیگے وستہ اگرم ایک نمبر کی ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں آگے آ کے آپ دیکھیں گے کہ چھولے کلچے کی بھی ویوستہ ہے ہم کہہ رہے ہیں آپ کو ہر آئٹم جو آئٹم ہونا چاہیے وہ ملے گا آپ کو جو آپ سوچ لوگیں مجھے ایک کھانا ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کیونکہ یہ تو بھولے کی کرپا سے ہی سمبھو ہے آنے تھا ایسا کہاں ہو سکتا ہے ایک پشپتری کا جو لنگر ہے یہ بہت ہی یہاں پہ بہت ہی ایک سے ایک آئٹم کوئی بھی ایسا آئٹم نہیں ہے جو من میں آ جائے کھانے کو اور یہاں پہ نہ ملے یہاں پہ ایک سے ایک مٹھائیاں سبجیوں کی خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ پوچھو مر اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو آپ کو پتہ لگتا آپ یہاں دیکھیں کتنے پرکار کی فروٹ رکھے ہوئے ہیں جو سردھالوں دوسری آئٹم نہیں کھا سکتے وہ فروٹ کا بھی آنند لے سکتے ہیں یہاں پہ مینگو ہے بنانا ہے پپیہ ہے پائنپل ہے جو بھی آپ کو کھانا ہے آپ یہاں سے بھگوان بھولے ناچ کا پرشاعت کے روپ میں گھرن کر سکتے ہیں اور آنند لے سکتے ہیں اور اپنے بوڈی کو انرجی دے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سبھی سردھالوں لگے ہوئے ہیں بھگوان بھولے کا پرشاعت درہن کرنے کے لئے یہاں پہ اٹلی ڈھوسا جو بھی ہے سموسی سموسا کوڑے پکوڑے سب مل جائیں گے آپ کو وہ بھی بیسٹ کوالٹی میں ہے یہ کوالٹی آپ کو مارکٹ میں یا کسی ہوتل میں یا کہیں بھی نہیں ملے گی کیونکہ یہاں کے کوالٹی میں کوئی ملاوت نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاڑ چاومین ارگر بھرگر سب آپ کو ملے گا سب کا آپ آنند لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنے اچھے سے سجا ہوا ہے یہاں پہ بھولے کے بھکت بھولے کے سیوک لگے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھیں مٹھائیاں ساری سودھ دیسی گھی کی بنی ہوئی ہیں جو کھانے کے بعد میں آپ اس کا ٹیسٹ کا انبھو کر سکتے ہیں جو سلالو یہاں پہ آرہے ہیں کھا رہے ہیں وہ اس کا ٹیسٹ سمجھ سکتے ہیں وہ اس کا جائقہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو سردالو فوٹو میں دیکھ رہے ہیں بس وہ تو ہمارے بتانے سے جانیں گے لیکن جو سردالو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دیکھیں آؤلے کا آؤلے کا مربع اور پتہ نہیں کیا کیا ہے میں تو سارا چیز نہیں کھایا لیکن جو بھی کھایا کھا کے بہت ہی آنندہ اور بہت ہی ٹیسٹ کا بہت ہی مجھا ملا اس میں بھولے کی بھکتی کا رس بھرا ہوا ہے بھولے کی کرپا بھروی ہوئی ہے بہت ہی مجھے دار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ جب بھی پس پتری میں اس لنگر کا آنے میں ضرور ہے